بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پر خوشحام دیت کرتے ہیں جلدی سے جانا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا ایبی شاہد صاحب سے ایبی شاہد صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنے ہی پولیٹیشن ہیں ان کو کچھ سمجھ بوجھ ہے اکانومی کی یا بلکل نہیں ہے ہوگی ضرور لیکن یہ کہ جو پولیسیز اب تک بن رہی ہیں جس طرح وہ ایمپلیمنٹ کی جا رہی ہیں اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس آپ کا نہیں بلتا کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ معیشت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی رفتار کو پیس کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی ایک سیمپل انڈیکیشن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے سیاسی لیڈران ابھی بھی اپنی پارٹیوں کے منیفیسٹوز کو پرسو کرنے میں زیادہ انٹریسٹ نظر آتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی خاص کنسر نظر نہیں آتی کہ انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاور سپلائی آپ نے بتائیے کہ کتنے پولیٹیشنز نے ورکبل قسم کے پلانز دیئے کہ بھئی کس طرح ہم اس لوڈ شیڈنگ کو کم کر شکتے ہیں آج کے اخباروں میں جو جیس سب سے زیادہ پرومننٹ نظر آئی مجھے وہ یہ تھی کہ اخباروں کی خبریں یہ ہیں کہ ذلفقار مرزا صاحب تشریف لے گئے تھے کراچی کی جیل میں اور وہ آفاق احمد صاحب سے مل لے گئے تھے اب آپ اس چیز پر غور کیجئے کہ اس وقت معیشت کی مشکلات کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے فوکس کہاں ہونا چاہیے اور سندھ کی گورنمنٹ کا فوکس کہاں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائی ہے جیسے آپ صحیح شفیق صاحب اس پورے کاروباری سسٹم کے بارے میں جتنی بہتر معلومات رکھتے ہیں میں نہیں رکھتا لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جیز ہرٹ کر رہی ہے بزنس کو اس وقت ایک تو پاور سپلائی کے شورٹیجز ہیں اور دوسرا کانفیڈنس کا شیٹر ہونا کہ اگر کاروباری انسانوں کو لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں رہے گا کہ آج میں صبح دکان کھول رہے ہیں کل آج آرام سے وہ کاروبار کریں گے دکان اپنی بند کر کے جائیں گے اور کل صبح دوبارہ آکے دوبارہ کاروبار شروع کر سکیں گے کنٹینیویٹی اگر نہیں ہوگی تو نہ تو پرائیس کی سٹیبلیٹی قائم رہ سکتی ہے نہ سپلائی کی سٹیبلیٹی قائم رہ سکتی ہے اور اگر سپلائی کی سٹیبلیٹی خاص طور پر اسینشلز کی سان سڑک پہ آنے کے لیے مجبور ہو جائے گا یہاں پہ کچھ کالرز ہیں کالرز کی ہم بات سن لیتے ہیں کالرز اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی کون کالر ہمیں سٹلائن پر ہیں جی اسلام علیکم بات کر رہی ہوں جو ابھی آپ کے صاحب کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سامنے سے آتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں قوم کو ایکسس سے نکالنے کے لیے اگر ہم براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ہم نے اس پر کوئی ہم بڑا خوش ہیں کہ چلو اچھا بڑا خدا نہ خاصتہ اتنے دن میں سو مر گئے تو کل کوئی نہیں مرا آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو سو مرے پتہ نہیں کتنے انویسٹرز کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا کوئی اپنے کا نام نہیں دیتا آپ کو پتہ ہے پورے نورتھ امریکہ میں اس وقت بنگلہ دیش چھائے وائے ٹیکسٹائل میں اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے بے حساب اپنے پاکستانی جو ہیں یہاں سے ٹیکسٹائل کو آپ نے اتنا تنگ کیا وائنڈ اپ کر کے وہ وہاں چلے گئے اور وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے براڈر اسپیکٹ میں کہ ملک کیوں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے سب جیسے کہتے ہیں نا اپنا اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں والی بات ہے یہاں آپ چھو کالر کو شامل کر لیتے ہیں جی کون کالر ہم آئے ساتھ ہیں میرے خیال میں کالر کی انہی کی بات کو میں آگے لے کے جاتا ہوں آپ دونوں حضرات کی طرف یہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ایک صاحبہ نے ہمیں کال کر رہے ہیں جی ابھی شاہد صاحب بلکل صحیح کر رہے ہیں سب اپنا اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی سیٹے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ایسی صاحب ایک اگر ہم شوشل ایکٹیویسٹ کی بات کریں تو شوشل ایکٹیویسٹ ہمارے کسی بھی ملک کو آگے لے جانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ ہم اس کو کہیں گے ایک پلر کی ایسی سے وہ کام کرتا ہے تو ہمارا یہ پلر کیا کام کر رہا ہے پھر اس کے بعد میں صحیح شفیقی طرف جاؤں گا کیونکہ سب زیادہ پریشان اس وقت وہن کی کمیونٹی ہی ہے اور وہ ہیں دیکھیں میرے خیالے کے سب سے امپورٹن چیز law and order ہے اگر آپ کو اپنی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں حکومت کوئی نہیں ہے اگر آپ کی لوگوں کے دیکھیں ہر جگہ barriers لگے میں آپ کو راستے نہیں ملتے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں ہر جگہ barriers ہیں اور اپنے private security guard کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے تاجر بھی میں آپ کو معافی کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر اگر گارڈ کھڑا ہوا ہے یا میری گارڈی میں گارڈ بیٹھا ہوا ہے میں افورٹ کر سکتا ہوں تو میں محفوظ ہوں میرا خیال ہے یہ تصور نکال دینا چاہیے جب تک ہم سب محفوظ نہیں ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری situation ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی law and order کا جو ایک control ہے وہ ختم ہو گیا آپ صرف اپنے اپنے shells میں بیٹھ کے اخباری بیانات دے رہے ہیں جیسے رحمان ملک صاحب روزانہ دیتے ہیں کہ جی اب میں نے ریپورٹ مانگ لی ہے گورنر نے ریپورٹ مانگ لی ہے چیف منسٹر نے مانگ لی ہے پرائم منسٹر انہوں ریپورٹوں کا ہوتا کیا ہے آیا لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں آپ لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ یہ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ جہاں ان کو پتا ہو کہ ان کی کونسٹنسی ہے تو وہاں اگر کوئی تباہی آتی ہے یا کوئی اس طرح کا وائلنس ہوتا ہے تو فوراں آپ جا کے ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں ابھی تک کمپنسیشن کسی کا اناؤنس نہیں ہوا قصبہ میں جو حالات ہیں یا کٹی پہاڑی کے پاس جو حالات ہیں وہ پتھان ہو اردو سپیکنگ ہو پنجابی ہو کوئی بھی ہو اگر ان کے ساتھ کوئی ان پر تباہی آئی ہے تو وہ بیت المال کہاں ہیں وہ پیسے کہاں ہیں اتنے فنڈز کہاں جو کھا جاتے ہیں یہ لوگ اور وہ ان تک کیوں نہیں پہنچتے ان تک ابھی تک وہ ساری چیزیں پہنچی کیوں نہیں ہیں ان کو یہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں جو نا صرف چار لوگوں کے وزٹ سے آپ جا کے کیموفلاج نہیں کر سکتے لوگوں کو کیا آپ نے ساری میں آپ کی بات کٹھوں بیسکلی وہ جو کمپنسیشن ہے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا ہے میرا خال میں تو سب کو پتا ہے کہ کہاں جاتے ہیں کمپنسیشن اور کس کو ملتے ہیں کس کو نہیں ملتے ایک کالر کو شامل کریں گے پھر صحیح شفیق صاحب کے پاس چلیں گے جی کون کالر ہمیں جوئن کر چکے ہیں ہلو جی اسلام علیکم سب بخیر ہلو ہلو جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو جی آپ آن لائن ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہلو اسلام علیکم وعلیکم سلام جناب کیا کہنا چاہیں گے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے کراچی کے شہر کے حالات صحیح ہو جائیں ہم سب مسلمان ہیں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ جو لوگ حالات خراب کرنے والے ہیں یہ باہر کے لوگ ہیں ہمارے میں سنی ہیں اور یہ کراچی کے حالات جو خراب ہیں یہ سب کو پتے ہیں جو بیٹے سکرین پر جو میرے کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کو پتے ہیں مگر کوئی کل کے بول نہیں سکتے ہیں ہم سب درتے ہیں ان سے صحیح ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں بس بڑی مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے سلام علیکم یہاں پہ جو کالر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جناب سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے لیکن بول کے لئے اب ازاد ہے میرا خانم میں صرف ہم نے یہ سنا ہی سنا تھا اس پر کوئی پیر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو کیا اب آپ اپنے لب کھولیں گے اور سچ نکالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ نارملی اگر ہم دیکھیں تو سب ہی کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون ان تمام چیزوں کے پیچھے ذمہ دار ہے آپ لوگ حکومت کے ساتھ مل کے کمیٹیاں ہی بنا دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی چیز اب observe کر لی ہے کہ کمیٹیاں بنتی ضرور ہیں لیکن نہ تو ان کو آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ دیگر لوگ کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے میں آپ سے ارز کروں اس وقت جو خالات ہیں اس وقت اگر بزنس کمیونٹی نے اور انڈسٹرل کمیونٹی نے صحیح معنیوں میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیا تو ای بی شاہد صاحب نے ابھی کہا کہ ملکی معیشت بیٹھ جائے گی پاکستان میں لوگ شاید ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال دیں گے چھیننا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا حق سمجھتے ہوئے ہم بربادی کے دھانے پر کھڑے نہیں ہیں اس کے اندر اب اتر گئے ہم وہ دھانا جو مثال میں کہتے ہیں کہ بربادی کے دھانے پر ہم ہم دھانے پر بھی نہیں اس کے اندر ہم اتر چکے ہیں ہم آخر یہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں آوان صاحب نے کہا لو این آرڈر بلکل ایک ہزار ایک فیصد میں ان سے اتفاق کرتا ہوں لو این آرڈر اگر بہتر نہیں ہے آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ اپورچنٹیز نہیں ہے آپ کے پاس ایکسپینشنز نہیں ہے آپ ان پاکستانیوں کا سوچیں ان بچوں کا سوچیں چودہ ہزار پندرہ ہزار بچے روز پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تین ساڑھے تین ہزار بچے پانچ سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے گیارہ ہزار کے قریب سروائیو کرتے ہیں روز پاکستان کی آبادی مگر گیارہ ہزار کا اضافہ ہو ان حالات میں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ہم وہ گیارہ ہزار جوبز کہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں اور ہر روز جب یہ گیارہ ہزار کی دادہ بڑھتی جائے گی تو آنے والی جو ایک تصویر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اگر حل نہیں کرتے تو اس سے ہمارے سماجی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں سوشل پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ادم برداشت پیدا ہو جاتی ہے ہم ٹولڈیٹ نہیں کرتے مزاجوں میں چٹڑا پن ہو جاتا ہے جیب میں پیسے نہیں ہیں ضروریات زیادہ ہیں پھر آپ پورے ایک معاشرے کی اگر پکچر لیں سوسائیٹی کی پکچر لیں تو یہ آپ کو بہت قومنب نظر آنا شروع ہوگا کہ شاید ہم بحیثیت قوم کی اگر بات کریں تو ہمارے اندر خود غرضی بڑھتی بھی نظر آئے گی میں اپنا مسئلہ ہے اپنی چیز اپنے اپنے اس کو حل کرانے کی فکر میں ہوتا ہوں مجھے قوم سے غرض نظر آنا یہ بڑی خطرناک سوچ ہے یہ اتنی خطرناک سوچ ہے اور اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں بھی دیکھیں تو جو ہماری اپنے ایک سائیکی ہو گئی ہے بچوں کی بھی اگر گفتگو سنیں اگر پانچ سال کا چار سال کے بچے کی گفتگو سنیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی فائرنگ ہو گئی کل میں اپنے چھوٹے سے بچے کی ایکزامپل دے رہا ہوں کہ تین سال کا میرا بیٹا ہے وہ کل جب رات کو سوتے ہوئے پریئے کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی فائرنگ ہو گئی بھم پڑ گیا تو خدا یہ سیچوئیشن بہتر کرنے تو یہ اگر یہ سائیکی ہماری ہو جائے گی تو ہم جائیں گے کس طرف کیونکہ کیا ہم سے بھی ہے جو بیٹھے ہوئے ہم باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ بھی لاحاصل بحث ہے دیکھیں اب سعید شفیق صاحب نے جو تصویر کھیچی ہے وہ بلکل سو فیصد درست ہے آوان صاحب نے جو کچھ کہا سو فیصد درست ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری حکومت ہے اور اس حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے اب سوال یہ ہے اگر عوام کے نمائندے عام انسان جو ہے اس کو ان تمام خطرات کو سامنے دیکھ رہا ہے اور وہ ان کے بارے میں پریشان ہے اور وہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی ان خطرات کو کس طرح ہم ان کو فیص کریں گے ان مسائل کے حل کرنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے تو آپ جائے بتائیے عوامی نمائندے جمہوری نمائندے وہ کہاں ہیں ان سوالات کا جواب دینے کے لئے ان میں سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے میرا خیال سے سوائے اس کے یہ کہنے کے کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو آپ بہت چھوٹے سے ایک معصوم بچے سے اکثر یہ کہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے but that is not the solution of the problem یہ solution نہیں ہے اس problem کا کچھ callers کو شامل کر لیتے ہیں جی کون callers ہم آیسر لائن پہ ہیں علی جی اسلام علیکم خلید بھو رہا ہوں جی اس خلید صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہر بندہ اس سے وقت امن و امان کے حوالے سے بڑا پریشان ہے لیکن اس کا solution کوئی نہیں سوچتا اس کا solution میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنتالی سے لے کے اب تک جو امن و امان کے دن ہے وہ count کرنے اور جو اب تر دن ہے وہ count کرنے امن و امان اگر دن ہوں military کے military وہ دے دیا جائے ملک اگر اس میں بادامنی کے جو ہے نا وہ democratic ہو تو ہمیں کوئی democratic بسانت نہیں ہے یہ politician صرف اپنا جانا اڑلو سیدھا کر رہے ہیں ہمیں صرف امن و امان چاہیے خواہ فوج ہی ہونا army مکس کے ہونا میں اس کا solution دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور caller کو شامل کر لیتے ہیں جی کون caller ہم اسے لائن پر ہیں ہلو جی اسلام علیکم علی بات کر رہا ہوں جی کون صاحب کون صاحب جی علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی علی کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری business community ہماری جتنی association سے یہ united ہو جائے اور ایک stand لے لیں تو یہ کراچی کے حالات بلکل صحیح ہو سکتے ہیں مگر آپس میں ہمارے unity نہیں ہیں جس وجہ سے یہ ہر مسئلہ یہ ہر تین دین چار دین کے بعد خراب ہوتا ہے اگر یہ سارے لوگ unite ہو جائے اور ایک stand لے کے رکھ دے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ کے آگے بیڑھی آئے کہ ہمیں نہ کوئی ٹیس دیں گے نہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ کراچی کے حالات آپ سے بلکل صحیح ہو جائیں گے چیک ہے بہت بہت شکریہ یہاں پہ جو دو کالرز ہیں انہوں نے ایک کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب کون آتا ہے جمہوری حکومت آتی ہے چاہے آمیر آئے اگر چیزیں صحیح ہو تو ہمیں ہر آمیر بھی قبول ہے دوسرا کہا یہ جا رہا ہے آپ کو اوپر سوال اٹھائے جا رہا ہے صحیح شفیق صاحب کے جناب ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ کے درمیان میں اتحاد نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام پرابلمز آتی ہیں تو میرا خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ لیتے ہیں شوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے دسکشن کو یہیں سے جائے رکھیں گے دیکھتے رہے گے پہلا سوڈا